یوپی اور بیہار کا منظر کیسا ہے پانی پانی شہر کا منظر کیسا ہے یوپی اور بیہار کا منظر کیسا ہے پانی پانی شہر کا منظر کیسا ہے کتنوں کی دیوار گرے گھر ڈوب گئے کتنے بچے اور جوان سب ڈوب گئے کتنوں کی دیوار گرے گھر ڈوب گئے کتنے بچے اور جوان سب ڈوب گئے یہ ہوں چاول پانی میں بہتے دیکھے کتنے مویشی اور چرندے ڈوب گئے یہ ہوں چاول پانی میں بہتے دیکھے کتنے مویشی اور چرندے ڈوب گئے راہ کتنے پانی کے اندر کیسا ہے یوپی اور بیہار کا منظر کیسا ہے یوپی اور بیہار کا منظر کیسا ہے کتنے بھوک پیاس کے منظر دیکھے ہیں کتنے بھوک پیاس کے منظر دیکھے ہیں کتنے شہر اور گاؤں بتاؤں آج تمہیں سب کے سب سے لعب کے اندر دیکھے ہیں کتنے شہر اور گاؤں بتاؤں آج تمہیں سب کے سب سے لعب کے اندر دیکھے ہیں پتا کرو نیپال کا ٹمپر کیسا ہے یوپی اور بیہار کا منظر کیسا ہے یوپی اور بیہار کا منظر کیسا ہے راہ کٹن ہے منزل ہم سے دور بہت چاہ کے ان سے مل نہ سکے مجبور بہت راہ کٹن ہے منزل ہم سے دور بہت چاہ کے ان سے مل نہ سکے مجبور بہت رب کا رحم ہم سب پر رحمان ہے وہ اس کے علاوہ سارے وسائل دور بہت رب کا رحم ہم سب پر رحمان ہے وہ اس کے علاوہ سارے وسائل دور بہت ذکر خدا کا دن کے اندر کیسا ہے یوپی اور بیہار کا منظر کیسا ہے یوپی اور بیہار کا منظر کیسا ہے دل کش منظر کم پانی دکھلاتا ہے بڑتا پانی دیکھ کے دل غبراتا ہے دل کش منظر کم پانی دکھلاتا ہے بڑتا پانی دیکھ کے دل غبراتا ہے چھپر والے کے چمکاں سب روتے ہیں گھر آگن میں جب پانی بھر جاتا ہے چھپر والے کے چمکاں سب روتے ہیں گھر آگن میں جب پانی بھر جاتا ہے تان کی تنگو سب رچت پر کیسا ہے یوپی اور بیہار کا منظر کیسا ہے یوپی اور بیہار کا منظر کیسا ہے یوپی اور بیہار کا منظر کیسا ہے پانی پانی شہر کا منظر کیسا ہے دوستو یوپی اور بیہار میں سے لا بیہار ہوا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ پرشان ہیں اور لاکھوں لوگ ہر سے بے گھڑ ہو گئے ہیں اس موقع پر عبدالاول اسماعیل برام پوری کا خوبصورت سلام آمام شکریہ